شیئرمن صاحب کی بہتری یا ملک کی بطری ان کا انحصار اکثر ان ساسلوں پر ہوتا ہے جو چند لمحوں میں ہو جاتے ہیں مگر ان کا اثر صدیوں تک رہتا ہے شیئرمن صاحب آج بھی ایک ایسا ہی دن ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نہائیت اہم کیس لگا ہوا ہے جس کا تعلق پاکستان کے عوام کے ووٹ کے حق کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق آئین کی باندستی کے ساتھ ہے اور آج سپریم کورٹ سے آئے ہوئے یہ فیصلے اس قوم اور اس ملک کے لیے ایک نئی راہ متین کریں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کو جو بھی ہو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا فیصلوں پر فیصلے آنے کے بعد اس پر اپنی رائے ذنی کرنا یہ ہر ایک کا حق ہے مگر فیصلہ آنے سے پہلے اس فیصلے پر اثر انداز ہونا اور اپنا فیصلہ سنا جینا کہ ہم کسی صورت یہ فیصلہ نہیں مانیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی ہم نے دیکھا پچھلے دو دنوں سے حکمران اتحاد کی جو میٹنگز ہوئیں جو بیانات آئے وہ سب عدلیہ کے حوالے سے دھمکی آمیز تھے اور اس نے برملہ یہ کہا گیا کہ وہ اس سپریم کورٹ کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں مانیں گے چیمین صاحب یہ سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے اور نہ صرف یہ توہین عدالت ہے اگر فیصلہ آئین کے مطابق کام کرنے کا ہے اور آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو یہ معورہ آئین اقدام بھی ہوگا حکومت کی جانب سے میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں موزیز ججز کو کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے جمہوریت پسند طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں وقلا سیور سوسائٹی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور امید دیے کرتی ہے قوم ساری قوم کی نظریں آج آپ کی طرف ہیں اور امید دیے کرتی ہے کہ آج یا جب بھی اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا وہ آئین کی بالت دستی کو یقینی بنائے گا اور وہ اس ملک میں جمہوریت کی بالت دستی کو یقینی بنائے گا جیسے جیسے تمام حقوق ایک ایک کر کے اس حکمران اشرافیہ نے عوام کے چھین لئے ہیں نہ ان کے پاس عزت جان مال چادر چار دیواری سب حقوق نہیں اظہار رائک کی جو حضادی ہے وہ بھی سلب ہے اب ایک ووٹ کا حق جو ہے یہ بھی چھیننے کے درپے ہیں روٹی یہ چھین چکے ہیں پہلے بندہ روٹی کھاتا تھا اب روٹی بندہ کھا رہی ہے دنیا میں کیا اس وقت پاکستان کا نقشہ ہے یہ آپ پچھلے دو دن کے سر اخبار اٹھا کے دیکھیں دنیا کے رائٹر سے لے کر الجزیرہ تک پاکستان اسلامی ایٹمی طاقت اس کا چہرہ اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں خبریں یہ لگ رہی ہیں کہ کس طرح سے آٹے کے لیے بھگدر میں پاکستانی لوگ مر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سے دوسرے سفیور جو خبر لگ رہی ہے وہ اس سے بھی پریشان پون ہے کہ اسی ملک کے جو سابق حکمران ہیں جب وہ بینٹلیز میں آتے ہیں لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں جا کر شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں یہ چہرہ اس وقت چیئرمن صاحب دنیا کے سامنے آ رہا ہے پاکستان پاکستان ایک فیڈریشن ہے آئین کے ساتھ کھلوار آئین کے ساتھ کھلوار جو ہے وہ اس فیڈریشن کے لیے تباہ کن ہے یہاں پر مختلف قومیتیں بستی ہیں یہ گلدستہ ہے جس کو آئین نے باندھا ہوا ہے اور سیاسی طور پر جو فیڈر پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس ساری فیڈریشن کو کٹھا رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے آج اس فیڈریشن کی تمام چیزوں کو حجفے نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر تحریک کے انصاف عمران خان ان کو نشانہ بنایا گیا ہے یہاں پر آئین سے معاورہ اقدام ہو رہے ہیں جو کسی طرح بھی اس ملک کے مفاد میں نہیں اور سر عدلیہ پر جو حملے ہیں وہ اس سے پہلے بھی یہاں تاریخ رہی ہے کہ کس طرح فیڈیکل اسالٹس کیے گئے عدلیہ کے اوپر کس طرح چمک کا وار کیا گیا عدلیہ کے اوپر مگر اس دور میں اس دور میں ایک نیا طریقہ آیا کہ پارلیمنٹ میں قانون سادی کے ذریعے بھی عدلیہ کو دباؤ ملانے کی کوشش کی گئی اور ہم نے یہ دیکھا حالی میں ابھی اسرائیل میں نیتن یاہو نے بھی یہی کام کیا نیتن یاہو نے بھی وہاں کی عدالت کے پر کٹنے کے لیے وہاں قانون سادی کی اور وہاں پر اس وقت اس کے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام تحریک انصاف عمران خان تمام جمہوریت پسند لوگ آئین کی فاضد کے لیے جمہوریت کے لیے الیکشن کے رائٹ کے لیے عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں ان کو ان کو کس چیز کا خوف ہے الیکشن کا ایک در ہے اس الیکشن کے در کی وجہ سے یہ خوف کے ٹیلے پر اس وقت کھڑے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور قوم ایک طرف ہے اگر ایسی بات ہے بھی تو جمہوریت میں تو آپ رفتا جاتے ہیں الیکشن کی ثرو تو میری بس وائنڈ اپ سر کرتا ہوں میں لمبی بات ویسے نہیں کرتا میری سر گزاری صرف یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا جیسے میں نے پہلے کہا تھا لمحوں کی جو خطا ہوتی ہے صدیوں کی وہ سرا بن جاتی ہے ان لمحوں کی خطا سے بچیں پاکستان نے پہلے بھی بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں پاکستان نے پہلے بھی فیڈیشن کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ دیکھا ہے پاکستان نے پہلے بھی جو پاپولر لیڈرشپ سی ان کی الیمینیشن دیکھی ہے پاکستان نے پہلے بھی نوے دن سے آگے جاتے ہوئے الیکشن اور ان کو پانچ سال نو سال گیارہ سال تک ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ ہسٹری ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے رستہ صرف ایک ہے رستہ صرف ایک ہے کہ عدلیہ کہ فیصلوں کا اترام کریں آئین کی جو بالا دستی ہے اس کو یقینی بنائیں شکریہ شکریہ شکریہ